اچھے اچھو کہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ آپ آنٹی کے سامنے اپنے فیصلہ رکھ سکتی ہیں آخر کار نور جہان کے معاملے میں سنبل کی آنکھیں کھل گئی ہیں کھلی کافی سخت طریقے سے ہیں اور کافی بری ہوئی ہے اس کے ساتھ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہونا ہی تھا اور کہیں نہ کہیں سنبل یہ ڈیزرف بھی کرتی تھی کیونکہ اس نے بھی نور جہان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا اور سب بہوں کی تکلیفوں کو اور جو بھی نور جہان غلط کرتی تھی ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اب اس کو ہر ایک وہ چیز سمجھ آنا شروع ہوئی ہے اور نظر آنا شروع ہوئی ہے جو جو نور جہان غلط کرتی تھی اس پر وہ ایکسپلینیشن دیتی ہے جی کہ میں کیا کرتی میں مجبور تھی میں نے سب کو خوش کرنا تھا لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا بھی تو مناسب نہیں ہے تو اس چیز کی سزا اب سنبل کو تو مل رہی ہے لیکن جس حد تک مل رہی ہے میرے خیال سے اتنا بھی وہ ڈیزرب نہیں کرتی کیونکہ کافی زیادہ تکلیف سے اس کو گزرنا پڑا ہے لیکن اب سنبل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس محتاجی سے باہر آنے کے لیے اور خود مختار ہونے کے لیے بغادہ طور پر باہر نکلنا شروع کرے گی کوئی کام بغیرہ کرے گی کیونکہ یہ مشورہ کہیں نہ کہیں اس کو نوربانو نے بھی دیا تھا اور خونیت کی بیوی نے بھی دیا تھا کہ تم اس ڈر سے نکلو کہ تمہارے پاس یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی آسرہ نہیں ہوگا اسی ڈر کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے سنبل نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکلنا چاہتی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے تو یہ تنا آسان تو نہیں ہے ظاہر اسی بات ہے کہ نورجہان سے اجازت لینے پڑے گی اس چیز کی اب نورجہان سے اجازت لینے کے لیے سنبل کو کہیں نہ کہیں ضرورت ہے نوربانو کی سپورٹ کی اسی حوالے سے جب خونیت کی بیوی نے نوربانو کے ساتھ بات کی تو نوربانو یہ سوچنے پر مجبور ہوئی اس نے صاف انکار نہیں کیا لیکن وہ سوچنے کے بعد اب نیکسٹ اپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ نوربانو سنبل سے یہ کہتی ہے کہ تم جب تک خود سٹینڈ نہیں لوگی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی اور یہ بات درست بھی ہے کیونکہ اگر فرض کرو نوربانو اس کے لیے سٹینڈ لے جاتی ہے اور سنبل خود سے اس سٹینڈ سے پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ کہتی ہے جی کہ مجھے تو اس چیز میں مسئلہ ہی نہیں ہے تو نوربانو ہی صرف بری بنے گی سب کے سامنے اس لیے اس چیز پر سب سے پہلے تو سنبل کا سٹینڈ لینا ضروری ہے اور ناکس اپیسوڈ کے ٹیزر میں اب یہی دکھایا گیا ہے کہ سنبل اس چیز پر سٹینڈ لے گی لیکن صرف سنبل کے سٹینڈ سے تو کام چلنا نہیں ہے اس لیے نوربانو کو بھی کہیں نہ کہیں اس کا ساتھ دینا پڑے گا اور نوربانو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ساتھ دے گی بلکل لیکن ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوربانو کے سٹینڈ لینے سے کہیں نہ کہیں اس پر بھی بات آئے گی اور اس چیز کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں نور بانو کو ہی سمجھا جائے گا نور جہان کی جانب سے اور نور جہان نے جو بے وکوفی کی ہے سفیر کی بیوی کو گھر لانے والی اپنے پوتے کے چکر میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے لیے مسائل کھڑے کرے گی میں یہ مانتا ہوں کہ نور جہان جتنی چالاک اور اکلمند عورت دکھائی گئی ہے اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر اگر وہ سفیر کی دوسری بیوی کو گھر لے آئی تھی تو پہلی بیوی کو بھی پروٹکول دینا چاہیے تھا لیکن اس کی نظر میں تو کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے جس کو وہ اہمیت والا سمجھتی ہے صرف اسی کو ویلیو دیتی ہے اس لیے اس نے کسی کھاتے میں لیا ہی نہیں سفیر کی پہلی بیوی کو یہی وجہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نور جہان نے اس بار جو حرکت کی ہے وہ اس نے اپنے پیروں پر خود کلہاری ماری ہے اسی وجہ سے اس کے گھر کے مزید ٹکڑے ہوں گے اور اب سفینہ کو بھی مزید حیمت ملے گی اور آنے والے وقت میں وہ بھی سٹینڈ لے گی آہستہ آہستہ سفینہ کا شوہر یعنی کے ہنید اس کی باتیں سمجھنا شروع ہو گیا ہے لیکن بولتا نہیں ہے اپنی ماں کی کچھ نائنصافیاں بھی دیکھ رہا ہے اور نوٹ کر رہا ہے آنے والے وقت میں اس کا بھی جو ایک ٹیمپر ہے وہ لوز کرے گا اور کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں پولے گا مطلب یہ ہوا کہ نوربانوں کا بدلہ لینے کے لیے نوربانوں خود تو ایکٹیو ہے ہی لیکن نورجہان اپنے ساتھ برا کرنے کے لیے اس سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے بارال دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ کہانی میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ پوائنٹ جو سٹینڈ لینے والا ہے سنبل وغیرہ کا یہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور دیکھنے لائک ہونے والا ہے اس پر نورجہان کے ریاکشن اور کیا رد عمل ہوتا ہے یہ بھی خاص طور پر دیکھنے والی چیز ہوگی بارال جی یہ تو میری رائے اور میرا انیلسس تھا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمیٹس کا ذریعہ لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کی آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ